ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ڈسٹک کولے پالس کی سیلاوی صورتحال سے اسی حوالے سے ہم ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں مستان پالس کو ان سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم مستان پالس بہت شکریہ کوہستان ٹی وی کو وقت دینے کا مستان پالس بتائیے گا کوہستان میں سیلاوی ریلو کا کیا سلسلہ ہے ڈسٹک کولے پالس میں ہمارے ناظرین کو اگار کیجئے گا جی سکھ اللہ بہت شکریہ مجھ سے راتہ کرنے کا جناب یہی صورتحال جو اور ہمارا کولے پالس میں بھی ہے بارج جو ہے وہ کن سے بہت مسلسل شریف جو ہے وہ برس رہی اور اسی طرح ندی نالوں میں یہ پانی جو ہے نشیبی علاقوں میں مختلف نالوں سے اکتا ہوتا ہوا ہے اسے علاوہ کی شکل اختیار کر گیا ہے اور جو ہمارے لور پالس کے ایریہ ہے وہاں پہ روڈ سائی پہ جو دیوارز ہیں پروٹیکشن کی جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہیں اور اس کے علاوہ اپر پالس میں کلیار سے آگے جو ہمارا برو نالا آکے ملتا ہے یہ سنخور کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ سلاب کی وجہ سے روڈ جو ہے وہ بلاک ہے اور اس طرح ہمارے گزباروں میں مکان جو ہے وہ منادم ہو چکا ہے ہم کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور ہماری بار پالس جو جو جیزے ریموت اور مشکل ایریہ ہے وہاں مختلف ندی نالوں سے وہ راستے جو ہے ان لوگوں کی خراب ہو چکے ہیں اور پانی کی جو سپائی لائن ہے وہ بھی جوٹ پھوٹ کا چکا رہے ہیں شگار اور اس سے آگے جو ہمارے پل جو لوگ بناتے تھے نالوں کی اوپر جو ٹریڈیجنل پل تھے وہ بھی ایک دو جگہوں پہ پھوٹ چکے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کے عام درف میں بھی مشکلات آ رہی ہیں اور لوگ جہے وہ محصر مادود ہو گئے ہیں اور سب سے اہم بات ہے کہ اس وقت لوگ جو پاسچر سے ان کی واپسی ہے اور مالوزشی کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہی پلوں کے اوپر سے گزر کر آئیں گے تو وہ لوگ وہاں پہ پر پس جائیں گے اوپر سے موسم کا حالات سخت ان پی آ رہے ہیں اور آگے مریض جو ہیں وہ آگے آسپیٹل میں منتخل کرنے میں لوگوں کی بھی مشکلات مستان پالس یہ بتائیے گا مستان پالس یہ بتائیے گا ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی امدادی کاروائی کی گئی ہے فیلحال تو کوئی اس طرح کی ادلاع نہیں ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے اگر کسی چیز تو کوئی انیشیٹیو لیا گیا ہو کیونکہ مسلسل اوپر سے بارش بھی آ رہی ہے اور شاید انتظامیہ بھی کوئی ڈیڈا بھی کلیٹ کر رہی ہوگی یا پتہ نہیں کوئی کیا صورتحال بہت شکریہ مستان پالس آپ ہمیں ڈسٹر کولے پالس سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے انتہائی مشکور ہیں ہم آپ کے شکریہ مستان پالس شکریہ جناب شکریہ